ڈیڈری آئی ایس پی آر میجر جرنل آسف غفور کا کہنا ہے کہ پاک فوج پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے کر آئے عوام نے اپنی خواہشات کے مطابق ووٹ ڈالے فوج اس وقت منظم ہے جس پر سب اعتماد کرتے ہیں ہر مسئلے کے پیچھے فوج نہیں ہے سیاسی اختلافات کو قومی سلامدی پر ترجیح نہ دی جائے تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے پاکستان سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار رہا ہے دہشتگردی کے خواف میں کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کے خلاف قربانیاں دینے والوں میں اکثریت عوام کی ہے میجر جرنل آسف غفور برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میجر جرنل آسف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آسف غفور کہتے ہیں کہ پاک فوج پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا کسی کے پاس اگر ثبوت ہے تو لے کر آئے عوام نے اپنی خواہشات کے مطابق ووٹ ڈالے فوج اس وقت منظم ہے جس پر سب اعتماد کرتے ہیں ہر مسئلے کے پیچھے فوج نہیں ہے سیاسی اختلافات کو قومی سلامتی پر ترجیح نہ دی جائے تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے پاکستان سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار رہا ہے دہشتگردی کے خوافنے کے لیے پاکستان نے بہت قربانیہ دی ہیں دہشتگردی کے خلاف قربانیہ دینے والوں میں اکثریت حوام کی ہے میجر جرنل آسف غفور برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے